بسم اللہ الرحمن الرحیم بیور آج ہم نے پکائی ہیں مک سبزیاں مک سبزیوں میں کون کون سی سبزیاں ہم نے پکائی ہیں آئیں ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم نے کس طرح بنائی ہے اور اس میں کیا ڈالا ہے اور دیکھیں ہماری کتنی پیاری سبزیاں اور کتنی کلر فول سی ہیں جلدی جلدی بننے والی اتقریباً 8 سے 10 منٹ میں بن جاتی ہیں سبزیاں تو آئیں پھر پٹا فٹ میں آپ کو دکھاؤں گے ہم نے کس طرح بنائی اور اس میں کیا ڈالا ہے تو بناتے ہیں جی سبزیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور کیا حال ہے آپ کیسے ہیں ویلکم اٹالیا پاکستان مکس چینل ویور میں آج مکس سبزیاں بنا رہی ہوں مکس سبزیوں میں کون کون چی سبزیاں بنا رہی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے پیاز ڈال دیا ایک درمیانہ سا پیاز کٹ کے ڈال دیا بیچ میں ہسوے ضرورت میں نے تیل ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں آپ کا کیا حال ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحیح ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ کی رحمت سے تو ہم بھی ٹھیک ہیں تو چلیں جی فٹا فٹ بناتے ہیں سبزیاں بیور یہ دیکھیں ہمارا پیاز ہلکا سا براؤن ہو گیا تو ہم نے زیادہ نہیں جلانا اس کو اس میں میں ایک چمچ چدرک اور لسن کا پیش دال لیں تو بھی میں اس کو تھوڑا سا پکاتے ہیں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ ہمارا پیاز براؤن ہو گیا زیادہ نہیں ہم نے براؤن کرنا بہتا ہلکا سا گیا اس میں میں مرچ مسالے ڈال لیں جس میں یہ جوین زیرہ سرخ میرچ نمک سبز میرچ سوکا دنیا حل دی کے وقت بسم اللہ ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ کو لگے کہ آپ مرچے تیز کھانا چاہتے ہیں یا کم کھانا چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ چیار کر سکتے ہیں میور اسی کے ساتھ میں نے یہ چھوٹا سا ٹماتر لیا وہ کھانا اور یہ جو میرچے نا یہ میرچے میرچے سوڑی کڑوی نہیں ہے میرچے سوڑی کڑوی نہیں ہے میں یہ بھی ڈال دیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹماتر کا پیس جو وہ بھی ڈال دیں تو میں مسالہ اچھی طرح بھونتا ہوں پھر میں آپ کو آگے کھانا میں سبزیوں میں ایک کاجر اور ایک آلو ہے اور تھوڑی سی گو بھی ہے اور مسالہ ہمارا بڑا پیارا سب ہون گیا تیار ہو گیا ابھی میں اس میں یہ ڈال دیں سبزی اس میں ڈاہدہ ہمیں ابھی میں اس پہ پکاتی ہے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ میں اور کونسی سبزی ڈال دیں اس میں وہ بھی برے سبزی کو مکس کا بھی مکس کا بھی مکس کرتے اس کے اوپر میں ڈکنگا نہیں چاکتی پھر انشاءاللہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں بھی برہ ہماری سبزیاں جانا آپ کو کسی پتا کریں اور یہ دیکھیں یہ جو میرے ہاتھ کے پاس یہ ہیں ڈاہر ایڈر اور یہ اور یہ ڈال داری اور یہ مڈر بسم اللہ حبانہ دہ آپ بھی سوچ رہے ہیں کون کون سی سبزیاں مکس کر کے کپاہ رہی ہے آپ یقین جانے کے بھگر آپ یہ والی سبزیاں مکس کر ایک بار پکائیں بڑی ہی مزے گی لکھتے ہیں تو مرچ مسالے آپ اپنے زائرکے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو مجھے تو اس میں گاجریں اور مطر زیادہ پسند ہے اس وجہ سے میں نے گاجر تھوڑی زیادہ ڈالی ہے تو مطر آپ اپنے مرضی کے مطابق سبزی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے ابھی میں اس کو اور پکاتی ہوں تھوڑی دیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو گاجر آلو اور گوبی پہلے اس لیے ڈالی تھی کہ وہ زیادہ سفر تھیں تھوڑی پاک جائیں تو یہ والی سبزیاں نرم ہیں تو یہ فوراں پاک جائیں گے میور تقریباً ایک سے دو منٹ گزر گئے ابھی ہم چیک کرتے ہیں سبزیوں کو میں نے پانی نہیں ڈالا ہے میں درمیانی سی آنچ کے اوپر اسی طرح پڑا نہیں ہوں تو پانی کے ساتھ ذرا جلدی گل جاتی ہیں لیکن ذائقہ تھوڑا سا چین جاتا ہے تو ہماری سبزیاں تقریباً آدھے سے زیادہ جو گل چکی ہیں تو میں نے ان کو ایک دو بار چیک کیا بیچ میں کہ نیچے نہیں لگ جائیں تو آپ بھی درمیانی آنچ پر پکائیے گا اور یہ بڑی مزے کی سبزیاں بنتی ہیں تو اس میں جوین اور زیرہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں بادی بن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا اور بڑی مزے کا ذائقہ آتا ہے ایک تو آپ چاہیں تو اس میں گوشت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح ہی پسند ہے اور میں جس کے لئے سپیشل بنا رہی ہوں وہ گوشت نہیں کھاتی ہے تو میں خالی سبزیاں ہی بنا رہی ہوں تو آپ گوشت بھی ایڈ کر سکتے ہیں گوشت سے اور زیادہ مزے کی بنتی ہیں یا کیمہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اچھا نیوبر دو تین ہی دور گودھر گیرے چیک کرتے ہیں کہ ہماری سبزیوں کو کیا حالت مجھے تو نگتا ہماری سبزیوں ماشاءاللہ بادی ہونے لکھیں ساری ساری گالدی باجریں جو دو بھی گالدی ہوں گے اس وقت اس میں میں ایک سبز مٹھی ڈال دی ہوں مٹھی والے اور یہ میں تھوڑی سمیتھی ڈال دی ہوں ہمارا دنیاں قطب ہوں وہاں سے دنیاں نہیں تھا تو میں نے سوچا جو باز مٹھی بھی ڈال لیتے ہیں تو اس کو میں مکس کرتی ہوں اور ایک منٹی کے لیے دم پر رکھتی ہوں پھر انشاءاللہ میں آپ کو بھی شورٹ کر دیکھا ہوں ویور دیکھیں ہماری سبزیاں کتنی پیاری ایک ایک سبزی جو ہے نا کھلی کھلی سی بنی ہوئی ہے یہ ذرا بھی نگلی ٹوٹی نہیں ہے کیونکہ ہم نے آگے پیچھے سبزیاں ڈال لی تھی تاکہ صحیح پکیں اور دیکھیں کتنی پیاری سی بن گئی ہے تو آپ بھی بنائیں ویور میں نے سبزیاں پلیٹ ڈال لی ہیں سبزیاں ڈی شورٹ کر لی ہیں یعنی کہ کھانے کے لیے اور میں نے سبزی ٹیسٹ کی چکین جانے اتنی مزے کی سبزی بنی اور روٹی کے ساتھ اتنی ہی مزے کی ہوتی ہم نے بڑے مزے سے کھائی ہے اور ہمیں تو یہ ویسے بھی بڑی پسند ہے تو گوشت کے بغیر بنائیں ہر سبزی کا اپنا ذائقہ ہوتا اپنا ٹیسٹ ہوتا آپ چاہیں تو اس کی جگہ اس میں گوشت بھی ڈال سکتے ہیں قیمہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں جس کے لیے بنا رہی ہوں وہ گوشت نہیں کھاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے خالی سبزیاں سبزیاں بنائیں ہیں اور ویسے بھی مجھے تو یہ سبزیاں بہت ہی پسند ہیں اس میں سپیشلی گاجریں اور مٹر تو آپ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہیں تو ہم اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ سے چاہتے ہیں اجازت امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ریسپی جو پسند آئی ہوگی تو آپ ہمیں کومنٹ بیکس میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تو اللہ سب کو خیر خیر سے رکھیں اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ تو ہماری ویڈیو کو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری ریسپی ملے تو ویسے بھی میں نے سبزیاں وغیرہ اسی لئے پہلے سب کاٹ لی تھی کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو ویور دیکھیں انجوائی کریں اللہ حافظ